جناب چیمین وعدت کالونی آپ نے بھی دیکھی ہے یہاں ہمارے تمام جو یہاں تشریف اماں ہیں ممبر حضرات چاہے ٹریجڈی بینچز کے ہیں چاہے اپوزیشن کے ہیں ان سب نے وعدت کالونی دیکھی ہے وعدت کالونی میں ساڑھے چار پانچ سو گھر بنے ہوئے سرکار کے اس میں سرکاری ملازمین ریائش پذیر ہیں ایک دفعہ یہاں اس اسیمبلی سے یا ان کی درخواست پہ ایک مو ہوا تھا کہ یہ جو مکانات ہیں یہ ملکیت کی بنیاد پہ ان سرکاری ملازمین کو ان سے پیسے لے کر دیے جائیں گے بہرحال وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اب ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ کے چار پانچ سو جو مکانات ہیں جس میں آپ رہنے ہیں آپ ان کو خالی کریں یہاں ہم نئے پاکستان کے نام سے پانچ ہزار فلیٹ بنائیں گے اور پھر ان میں سے آپ کو بھی دیں گے اور باقی لوگوں کو دیں گے جناب سر چیئرمین آپ خود اندازہ لگائیں اس قسم کا ظلم اس قسم کا ستم تو دنیا میں کہیں نہیں ہوئے پہلے سے گھر آباد ہیں پہلے سے وہاں بجلی کی کمی ہے پہلے سے وہاں پانی کی کمی ہے سیوریج کی کمی ہے اگر پانچ ہزار گھر اور بنیں گے اور یہ ڈیمالش ہوں گے تو ایک پانچ دس عرب تو یہ خرچ ہوں گے کہ یہ بنے بنائے مکان ڈیمالش ہو جائیں گے اور پھر وہ جو پانچ ہزار فلیٹ بنیں گے ان پہ کتنا زیادہ خرچہ اور آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں چیئرمین صاحب آپ اس میں انٹریفیر کریں یہ انتہائی بنیادی چیز ہے آپ اس میں انٹریفیر کریں نیا پاکستان جہاں بنتا ہے جہاں بلو کوئٹہ کے گردونواں میں زمین ایویلیبل ہے اس کو ایکوائر کیا جائے پانچ ہزار نہیں پچاس ہزار وہاں گھر بنا جائیں ہم خیر مقدم کریں گے